السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیج پر جلوہ افروز صدر جلاس مہمانان عزام اور سامعین باتمکین اللہ رب العزت نے جہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء ورسول بنایا وحی پر آپ کو تمام کمالات علیہ اور اوصاف حمیدہ و جمیلہ کا سرچشمہ و منبا بھی بنایا آپ کے ایک امالات آپ کے صحبہ اکرام میں منقسم ہوئے صحبت نبوی سے جہاں صحبہ اکرام میں محدثین و فقہاء عباد و زہاد کی کھیپ تیار ہوئی وہیں پر بڑے بڑے جرنیل بھی تیار ہوئے ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھلائے کہ ان کارناموں کو سن کر دنیا انگشت بدندہ اور محوحیرت ہے لیکن ان سب جرنیل مجمع قام سیدنا خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہوا و شاید کسی کو حاصل نہ ہو تو آئیے اس جرنیل اعظم کی معیت میں چند لمحات گزارنے کی سعادت حاصل کر لیں مکرمی سامعین سیدنا خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ لبابت سغرا کے لخت جگر تھے آپ نے یکم سفر المظفر سنہجری آٹھ کو بارغاہ رسالت میں حاضر ہو کر دامن اسلام میں پناہ لی قبل اس قبول اسلام بھی آپ کی شجاعت و بہادری کے گنگائے جاتے تھے چنانچہ گزو احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں آپ کی شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ جنگی دعو پیش کے اسرار و رموز سے واقفیت اور حکمت عملی کا بڑا دکھل رہا اس معریق حق و باطل میں دشمنوں کی صفوں میں صرف ایک یہی جوہ مرد تھا جو کسی صورت میں ہار ماننے کو تیان نہ ہوا اور موقع پاتے ہی چنفرات کا دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے سے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا جس سے ان کے پاں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جان نقصان اٹھانا پڑا لیکن جب یہی بہادر و سپے سالار حلقہ بغوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہل لمحہ خلوص دل کے ساتھ اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لئے تنمندھن کی بازی لگا تنظر آتا ہے حضرات گزو موتا سے کون ناشنا ہے یہ پہلی جنگ ہے جس میں آپ مسلمانوں کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حصے سے شریک ہوئے یکے بعد دگرے تین جنڈیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت آپ کے سپرد ہوئی کمان سمالتے ہی آپ نے پورے میدان جنگ پر ایک عقابی نگاہ ڈالی اور تیزی سے منصوبہ بندی کرتے ہوئے جاری جنگ میں اسلامی لشکر کو کئی ٹولےوں منقسم کر دیا اور چند مجاہدین کو اقب میں محض گھوڑے دوڑانے پر معمور کر دیا رومی لشکریں دیکھ کر خوبزدہ ہو گیا وہ سمجھ بٹھا کہ مسلمانوں کی حکومت آگئی جس سے ان کے حسنے پست ہونا شروع ہو گئے چنانچہ آپ نے اس موقع کو گریمت جانتے ہوئے مجاہدین کو سرکانہ شروع کر دیا اور بڑے احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا لائے اسے نازوک حالات میں دو لاکھ جنگ جو مسلح فوش کے سامنے مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے اسی معرکے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک عظیم لقب سیف من صیوف اللہ سے نوازا تھا سامعین با تمکین سیدنا خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا اولو العظم شمشی رازمہ ابقری صفت قائد کفار سے ناقابل شکست جنگے لڑنے والا عظیم المرتبت مجاہد و سپے سالار بہدر و جرتنے بے مثال شیح سواری نیزہ بازی و شمشیر زنی کا ماہر بے خوف و زندہ دل مہم جو جوان رانہ رومہ فارس کے ایوانوں میں لرزا تاریخ کرنے والا ایک عظیم جرنیل عادہ اسلام کے سرو پر لٹکنے والی شمشیر بے نیام میدان جہاد میں اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر بہدر کی لازوال داستان رکم کرنے والا باغیرت مرد مجاہد اپنے خون کی سرخی سے اسلام کے پودے کو یکتنا اور درخت بنانے والا محب اسلام پوری دنیا کی عظیم تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کی حصے سے پہچانے جانے والا جس کی حبست قیسر و قیسرہ کے ایوان لرز اٹھے یہ دشمن کے سامنے نے کبھی جھکا نہ کبھی گھبرایا جس کی آنکھوں میں حیاء دل میں سوزو گداس ہاتھوں میں بھلا کی طاقت اور قدموں میں حیرت انگیز سبات پا جاتا تھا جس نے خیر القرون میں ایسے حیرت انگیز جنگی کارناہ میں انجام دیئے جو دیکھتے ہی دیکھتے عظمت کے نشاء جرعت کے امین اور والولے کی داستان برکل چاہدانگی عالم میں پھیل گئے جس کی جرعت و پامردی اور اشاعت اسلام کے لئے بے پناہ جد و جہد کا اثمرہ ہے کہ آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں حضرات آپ صرف ایک بہادر اور نیڈر سپاہی نہ تھے بلکہ نہائیت پر خطر حالات نے بھی حاضر دماغی اور دل جمعی کے ساتھ دفاعی منصوبہ بنا کر پر عظم و ثبات کے ساتھ عمل پیرا بھی ہوتے تھے آپ کی مہارت فن نے ہر بات دشمن کی تدابیر کو الٹ ہی دیا سیدنا خالد بن ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے عظیم جرنیلوں اور فاتحین میں ہوتا ہے آپ نے تقریباً دیر سو جنگوں میں دادے شجاعت حاصل کی ہے تلواروں کے زخموں سے جسم بھر گیا تھا میدان جہاد کو مرد مومن کی شہادت گاہ سمجھتے تھے جہاد نے شہادت پانے کی تمنہ تھی جو اس گازی آزم کی پوری نہ ہو سکی جب وقت معود آ پوچھا تو عالم اسلام کے عظیم سپود بستر مرگ پر گمگن لب و لہجے کے ساتھ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تلوار کے زخموں کے نشان نہ ہو لیکن ہائے افسوس آج مجھے موت اپنے بستر پر آ رہی ہے اور عشق بار ہو گئے اس پر آپ کی تیماردار بیٹی نے کہا ابباجان کیا آپ کو موت کا خوف ہے تو آپ یک دم مسکرانے لگے فرمایا نہیں بیٹا کیا تُو نے میرے جسم پر ایسا مقام دیکھا جہاں زخم کا کوئی نشان نہ ہو بیٹی نے جواب دیا ابباجان آپ کو تک پورا بدن چھلنی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ گھوڑے کی پیٹ میرا گھر تھا اور تلوار میرا زیور لیکن موت میری طرح بیسے بڑھ رہی ہے جیسے بڑھے اونٹ کی طرح بڑھتی ہے بیٹی نے کہا ابباجان آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کو صیف اللہ کا لکب کس نے دیا تھا یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں شمک اور خوشی کی لہر دور پڑی اور فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تو کس کی مجال ہے کہ اللہ کی تلوار کو میدان میں توڑ سکے آپ تو صادق و مستوک کی خبر ہے آپ کو زیر کرنا ناممکن تھا آپ تو بطور مہمان اسرائیل کے ہم رہ جائیں گے اس کے بعد آپ کی پاکی زاروں قفص عنصوری سے جنت الفردوس کی طرف پر واس کر گئی مکرمی سامعین جب اس بطل اسلام کا جنازہ سانتھوں کے کندوں پر سوئے مدفن جا رہا تھا تو آپ کی ماں نے پرعز بن نظروں اور گمگن دل کے ساتھ آپ کو الویدہ کرتے ہوئے کہا میرے راج دلارے بلا شبہ تو ہزاروں میں شیر سے بڑھ کر بہادر اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا تو نے امت مسلمہ کا دفاع اس طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتا ہے میرے لخت جگر اللہ کی رحمت کا سایہ صدا تم پر رہے بیٹا زندگی بھر تم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا رہا اللہ کرے آخرت میں تجھے خوشیہ نصیب ہو بیٹا میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں امیر المؤمنین فارق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام خالید کے تاثرات سنے تو آپ نے برملا کہا کہ انہوں نے سچ کہا بخدا و ایسا ہی تھا سامعین ابا تمکین یہ نابغے روزگار جب اپنی مرقد میں محو خواب ہو چکا تو ان کے شکستہ دل ساتھی صدمے سے نیڈھال اور بے حال ہو کر ساکین و جامیت تھے اس سناٹے کو بطل اسلام کے عشق نامی گھوڑے کی گمالود ہنہی نہٹ نے توڑا جو اپنی لگام توڑ کر شہر کی گلیوں کو پھلانتے اور رونتے ہوئے اپنے مالک کے جنازے کے پیشے آ کر اپنے سوار کی جدائی میں آہ بھر رہے تھے صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ کر انگوشت بدندہ رہ گئے اللہ اللہ اے مرد فتوحات اے تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل ایسی پاس علا رہ جنگ تیری عظیم و ایتربیز اور دائمی تذکرے کو سلام اخیر میں ایک شیر کے کرم اپنی بات ختم کرتا ہوں آسمہ تیری لحد پہ شربنم اپشانی کرے آسمہ تیری لحد پہ شربنم اپشانی کرے سبزین اور رستہ تیری نگہبانی کرے و آخر دعوانے لحمدللہ